عبادِ العلماء دوستو مختصر سی بات ہے دھیان کے ساتھ سنیں کوئی اور ہے بہر بھئی بہر کوئی اور ہے فارم ہے کہ ارشاد فرمائے بھئی انما یخش اللہ من عبادِ العلماء انما یخش اللہ سے کون ڈرتا ہے بھئی علماء ڈرتا ہے اللہ سے بھئی علماء ڈرتا ہے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ عموماً جب کوئی کہتا ہے جب گناہ ہوتا ہے آکھ کا ہو کان کا ہو زبان کا ہو تو عموماً مراقبہ کرنے کے لئے فرمائے بھئی عموماً یہ مراقبہ ارشاد فرمائے اور ہمارے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس عموماً علماء ہی جاتے تھے عموماً انما یخش اللہ من عبادِ العلماء حلم یعلم بین اللہ یارا کہ انسان کو معلوم نہیں اللہ دیکھ رہا کہ انسان کو معلوم نہیں اللہ دیکھ رہا لا تحزن ان اللہ معنا معیت معیت ذاتیہ معیت وصفیہ ذاتاً بھی اور وصفاً بھی علماً بھی اور قدرتاً بھی اور ذاتاً بھی معیت معیت سننے بھئی عبادِ سمجھ ماراً میں ایک گھڑ بھٹا نہیں کر رہا بولتے ہیں چھو بچے عبادِ سمجھ ماراً معیت معیت ذاتیہ معیت وصفیہ لا تحزن ان اللہ معنا معیت ذاتیہ اور معیت وصفیہ ذاتاً بھی اور وصفاً بھی علماً بھی قدرتاً بھی ذاتاً بھی ان اللہ معنا حلم یعلم بان اللہ یرا کہ انسان کو معلوم نہیں اللہ دیکھ شیخ الادیس نور اللہ مارکہ دہو نے شاد فرمایا ایک آدم کہا جی گناہ سے نہیں رکا جا رہا فرما بھئی گناہ سے تو جب ڈرتا ہے جب اندر میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے بس اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے کیوں بھئی کچھ سمجھ نہیں آرہا بھئی ڈیل ہے نا بیٹھو بھئی ڈیل ہے نا بیٹھو بھئی دوستہ لمبی جوڑی تقریر نہیں ہے یہ لمبی جوڑی تقریر نہیں ہے مقتصر سی بات ہے پورے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ توجہ کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں بھئی کہاں گئی امام صاحب اب بھئی افران نہیں ہے اب بھی آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے بھئی ان اللہ معنی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ عموماً ارشاد فرماتے تھے بھئی اس کا مراقبہ کرو بھئی حضور فرانس آگے تو بچارے بہار بھیر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا خصوصی انام ہے آپ لوگوں پر کہ اللہ نے آپ کو اپنے کام مخصوص کام میں لگا رکھتا ہے اور یہ اللہ کا انام سبحان اللہ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما اللہ جلل جلال امان والہ کی معیت حاصل ہے اللہ کی معیت ذاتیہ وصفیہ اللہ ذاتاں بھی موجود ہیں اللہ وصفاں بھی موجود ہیں قدرتا علماً کوئی اللہ کی علم سے باہر ہے بھئی بولتے ہیں نہیں کوئی اللہ کی قدرت سے باہر ہے اس لئے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی کہتا جی گناہ سے نہیں رکا جا رہا توجہ رکھے بھئی توجہ رکھے بھئی شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے ہلنا غافل کی علامت ہے غافل ہونے کی علامت ہے ہلو نا بھئی ہلو نا بھئی توجہ کے ساتھ صاحب رحمت اللہ علیہ ومومن ارشاد فرماتے بھئی پانچ منٹ کا مراقبہ کر لو کیا بولتے ہیں نہیں کہاں کا مراقبہ علم یعلم بین اللہ یرا کہ انسان تو معلوم ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ کا مراقبہ کر رموما علمہ حضرات تشریف لیاتے تھے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جی تو یہ ارشاد فرمائے پانچ منٹ کا مراقبہ کر نماز کے بعد بھی تھوڑے جائے ٹھہر جاؤ بھئی مسجد میں اللہ کی طرح متوجہ ہو جاؤ نماز جماعت سے کچھ پہلے پہنچ جاؤ بھئی سننے تے پڑھ لو اور اللہ کی طرح متوجہ ہو جاؤ ایک آدمی نے عرضی کہا حضرت نماز میں جی کیسے لگے گا ارشاد فرما اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کرو اللہ تعالی کی نعمتوں کو سوچو بھئی جب کسی سے بات کرنی ہوتا نمبر ملاتے ہو کہ نہیں ملاتے بولتے ہی نہیں عربی لین ملالو عربی لین ملالو اللہ سے بات کرنی ہے باب المسلی ینا جی ربا بخار شریم ہے نا باب المسلی ینا جی ربا یہ مسلی کیا کرتا ہے اپنے رب سے مناجات کرتا ہے السلام میراج المومنین باب المسلی ینا جی ربا یہ مسلی اپنے رب سے بات کرتا ہے تو لین ملانی پڑے گی نا بھائی لین ملانی پڑے گی اس لیے جماعت سے پہلے پہنچ جاؤ اے محضرات سے بھی درخوا سارے مقتدی ہیں یہ آپ لوگوں کے پیچھے ہیں یہاں سب آپ لوگوں کے پیچھے ہیں اصلی تبلیغ عملی تبلیغ ہے بھائی جو عملی تبلیغ کا اثر پڑے گا وہ زبانی نہیں پڑنا جیسا میں زبان سے بھولا ہوں اس کا نہیں وہ اثر پڑنے کا جو تمہارے عمل کا اثر پڑے گا یہ سب عوام آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ سب آپ کے پیچھے ہیں دلوں پہ اثر پڑے گا دلوں پہ چوٹ لگے گی جب آپ پہلے جا کے سنت پڑے گے اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں گے اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کریں گے اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے اللہ کا کتنا بڑھائیں گے کوئی گانے میں لگ رہا کوئی بجانے میں لگ رہا کوئی ننگا پھر رہا کوئی ننگا ناچ دیکھ رہا کوئی ننگے ناچ دکھا رہا ہے کوئی قبر کو پوجھ رہا ہے کوئی بھتوں کو پوجھ رہا ہے اللہ کا کتنا بڑا انام ہوگی اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو کوئی حفظ میں لگتا ہے تو بھاگ جاتا ہے کوئی حفظ کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے جی اللہ کا کتنا بڑا انام ہوگی اللہ نے آپ لوگوں کو علماء بنا دیا اللہ نے آپ کو امام بنا دیا ہے این الموزنون قیمت میں اعلان ہوگا موزن کا امام کا تو مرتب ہوت بڑا ہے یہ آج کچھ ہقیر سمجھتے رہے سمجھتے رہے اس کی پروانہ کرو یہ آج ہقیر سمجھ رہے امام کو موزن کو اس کی فکر نہ کرو کل پتہ چلے گا کل پتہ چلے گا کل پتہ چلے گا جب وہ قیمت ہے کل پتہ چلے گا کون پستے والا اور کون بلندی والا کل پتہ چلے گا کیا عزاز و اکرام ہوگا امام کا اور کیا عزاز و اکرام ہوگا موزنوں کا کل پتہ چلے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کسی کے اطراز سے متاثر مت ہو کسی کے اطراز سے بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی بتاتا ہے کہ عجبس لوگ لوگ جہاں وہ اطراز کرتے ہیں امامت چھوڑتی ہیں اللہ ہو بریک میرٹ کے امام صاحب میرے پاس کی تو انہوں نے اپنا قصہ خود سنایا سننے بھئی توجہ سننا ہے بھئی ایسے ہی بٹھے ہے جی میں مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس چھتا موزن دیا اور اس سے پوچھ فرمایا کیا کرتا ہے تو میری زبان سے بہت ہی حقیر انداز میں بڑی حقیر انداز میں میری زبان سے یہ نکل گیا جی میں ایک چھوٹی سی مسجد میں امامت کرتا یہ کہہ رہے ہیں حضرت نے میرے دل پہ ایسا چھوٹ ایسی چھوٹ لگائی ایسے انداز میں توجہ ڈال کر ایسے انداز میں فرمایا تو میرا پانی بن گیا تو سوری حقارت عزت سے بدل گئی حضرت نے شاہد سرمایا ہاں بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری زندگی امامت ہی کی تو میری زندگی میرے دل کے بادل چھٹ گئے اور میں نے ہوئی بیٹھے بیٹھے یوں تیہ کیا اگر میرے مختدی روزانہ میرے جوتے بھی ماریں گے تو بھی امامت ہی چھوٹ گے اگر میرے مختدی روزانہ جوتے بھی میرے ماریں گے تو وہ بھی میں امامت نہیں چھوٹ گا ہم خود ہی اپنی امامت کو حقیر سمجھ رہے تو کون عزیز سمجھے گا بھائی نہیں سمجھے ہم خود حقیر سمجھ رہے کہ ہم پڑھنے والے ہم پڑھانے والے ہم امام ہیں ہم خود ہی اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے تو عزیز کون سمجھے گا کوئی بات ہے بھائی استغفر اللہ استغفر اللہ اچھا بھائی اب سنو گھر سے بس اے تو تمہید تھی گھر سے سنو اتھانے رمت اللہ علماء کی پانچ شدہ کتنی بھائی اضافات الشرط سات المشروع چاہم میں ہو یا تم ہو بھائی کوئی بھی ہو اگر شرط فوت ہو گئی پھر اپنے آپ کو غلہ مشروع جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروع فوت ہو گئی سمجھ میں آگیا ہاں پہلی شرط ہے صبر و تحمل کیا ہے بھائی صبر و تحمل لیکن کس کے بارے میں یہ بھی یاد رہے یہ بھی یاد رہے یہ دشمنوں کے دشمنوں کے یہ کوئی دشمن جو ہے جی گڑھ بڑھ سڑھ بڑھ کر پا رہے کوئی کیا کرو صبر صبر ان کے اطرازات سے مقصر تحمل بھائی تحمل نفس گڑھ بڑھ کر رہا ہے بھائی شیطان گڑھ بڑھ کر رہا ہے جی کوئی بھی دشمن گڑھ بڑھ کر رہا ہے بھائی بہت تحمل سے کامل ہو بہت تحمل مفتی صاحب رحمت اللہ لے بارہ فرمائے تحمل من صبر من صبر من صبر صبر کیا وہ کامیم صبر تحمل سے کامل ہو بھائی بھائی ہر جگہ پر صبر تحمل سے کامل ہو بھائی بھائی مرنہ صدی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھو نازم تھے نازم اتھانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور نازم صاحب تھے اتھانی رحمت اللہ لکھا ہے بیان قرآن میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر نہ کرے صبر تحمل کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نہیں جب بھی نفس کے خلاف کوئی بات پیش آ رہی دیکھ لو سوچ لو غور کر لو فکر کر لو حضوالہ حردی رحمت اللہ علیہ فرماتے بچے نے گڑڑڑ کی ہے پی جاؤ سہ جاؤ اور غصہ ختم کر دو اور جب غصہ ختم ہو جائے مفتیانی کے رحم سے معلوم کرو اس بچے نے غلطی کی اس کی کیا سزا شرم اگر وہ سزا کے قابل ہے تو اب جہے بنوٹے غصہ بناو اور پھر اس کی سزا جاری کرو نہیں سمجھے نہیں سمجھے اس نے شریعت کے خلاف جو کام کیا ہے تو شریعت کی سزا بتاتی ہے ایک اس نے گڑڑڑی کی ہے میرے نفس کے خلاف کیا ہے شریعت کی خلاف نہیں کیا اس نے میرے نفس کے خلاف کیا ہے تحمل سے کامل ہو گئی بلکل تحمل متحمل سراپا تحمل بن جاؤ سراپا سبر بن جاؤ نتیجہ سبر ہے کامیابی اور نتیجہ انتقام ہے ناکامی مفتی صاحب رحمت اللہ لے بارہ فرمائے کرتے ہیں نتیجہ سبر نتیجہ تحمل ہے کامیابی اور نتیجہ انتقام ہے مشکہ شریف کے شرعہ میں لکھا ہے مخالف سے بدلہ لینے کا بہترین طریقہ مخالف سے بدلہ لینے کا بہترین طریقہ کیا ہے تحمل صبر بس پی جاؤ صبر کر جاؤ دیکھ لیں انشاءاللہ اللہ سے کیا بناتا ہے بس تم اللہ کے لئے صبر کر جاؤ اور اللہ سے بھروسہ کر کے بس تم تحمل کر جاؤ اس نے تمہاری ذات پر حملہ کیا ہے تمہاری عزت پر حملہ کیا ہے بس صبر کر کے پی جاؤ دیکھ لیں انتقام کیسا بڑھا لیں گا بہترین انتقام کا طریقہ یہ ہے بس ماف کر دیں سیدنا یوسف علیہ السلام نے سب ماف کیا نہیں کیا بولتے ہیں دل سے ماف کر دیا تھا نہیں کر دیا تھا مگر اللہ پاک نے بھیک منگوا دی لبی سب جانتے ہیں بھائی ان برادران پہ اللہ نے بھیک منگوا دیا ہوئی ہاتھ جوڑے کھڑے سامنے لیکن کوئی انتقام کیسا بہترین بدلہ بہترین بدلہ لینے کا طریقہ کیا ہے دل سے ماف کر دیں اپنے حقوق ماف کر دو تمہاری عزت خراب کی ہے تمہارا مال خراب کیا ہے اس کو کیا کر دو بس پی جاؤ سبر کرو تحمل کرو یہ پہلی شرط بتائی ہے علماء کی زہ فاتح شرط اب بیوی گڑبر کر رہے ہیں بچے گڑبر کر رہے ہیں دوسری شرط سنو دوسری شرط سنو دوسری شرط ہے پھروکار کہنا ہر وہ کھل کھلا کے ہنس رہا ہے ایسا مکنی چندی گڑ سے ایک امام صاحب آئے چندی گڑ سے ایک امام صاحب آئے انہوں نے کہا جو میں گنگو میں پنستاد صاحب کے پاس دو سال پڑھا ہے میں نے درجے میں بیٹھ کر استاد کو نہ کبھی ہستے دیکھا نہ کبھی مارتے دیکھا کرامتی آتنا کرامتی کتنے پروقار کیونکہ میرے استاد اتنے پروقار رہتے تھے درجے میں نہ میں نے کبھی مارتے دیکھا نہ کبھی ہستے دیکھا اے علماء کا کام ہے اس کو رہنا ہے پروکار اس کو رہنا ہے پروکار مہت سوچ سمجھ کے رہنا ہے بہت سوچ ہے بڑے جی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے ہر جگہ پر گھر میں بھی باہر میں درجے میں بھی راستے میں بھی جی صرف عوام ہماری زبان کو نہیں دیکھتی ہے ہمارے ہر قدم کو دیکھ رہی ہے ہمارے ہر قدم کو دیکھ رہی ہے مکتوبات مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے اندر ہے اور دنیا کا سارا صدھار علماء ربانی کی بنا پر ہے اور سارا بگوڑ بدعمل علماء کی دنیا پر مجد الفسانی سرحندی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات دنیا کا سارا صدھار یہ علماء ربانی کی برکت سے ہے اور سارا بگاڑ یہ بد کردار علماء کی بنا پر ہے ان علماء ربانی کا صدق جاریہ کتنا بڑا ہوگا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اور یہ کتنے بڑے نقصان میں جا رہے ہیں بدعمل علماء کتنے بھاری نقصان میں جا رہے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہ رہا سکتا ہے جن کا ثواب متعدی اور جن کے گناہ بھی متعدی نہیں اندازہ ہم سوچتے نہیں ہے ہماری وجہ سے لوگ کتنے گمراہ ہو رہے ہیں ہم ان کے گمراہ ہونے کے ذریعہ بن رہے ہیں ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں پرواقار رہنا ہے پرواقار رہنا ہے زہید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے گھر میں اپنے گھر میں اتنے خوشتبہ رہتے تھے اللہ اکبر میں نے نہیں دیکھا ہے اور مجلس میں بیٹھ کر اتنے پرواقار رہتے تھے میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس لئے بھائی مختدی کوئی تمہارے ایسا مونہ چڑھ جائے ایسا سر پہ نہ بیٹھ جاوے کہ پھر تمہاری کھوپڑی کو ٹھوکتا رہے یہ کب ہوگا جب ہم پورواقار نہیں دیں درجے میں کوئی بچہ ایسا نہ بن جائے جو ہمارے سر پہ بیٹھ جاوے تو پھر وہ ہمارا کچھ اور بنا دے ایسی بے تکلیف اختیار نہ کریں بے تکلیف میں بہت نقصان ہوتا ہے پرواقار تیسری شرق تیسری شرق ہے صفت استغرم صفت استغرم استعیذ باللہ من التامر مشکہ شریمہ اللہ کی پناہ مانگو لالچ سے اللہ کی پناہ مانگو لالچ سے یہ آدمی کو عیبدار بنا دیتی ہے یہ حدیلت تبر یہ آدمی کو عیبدار کیا کہتے ہیں لالچی آدمی ہے لالچی لالچی آدمی ہے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ نے فرما جو اپنے مصطفی دین سے لالچ قائم کرتا ہے تو یہ سلسلہ آیا یہ سلسلہ فیض بند ہو جاتا ہے محرومی آئے گی محرومی محرومی آئے گی بند ہو جائے گا میں شیخ صاحب رحمت اللہ لے کے یہاں پڑھنے کے زمانے میں دو دفعہ حدیعہ لے کر گیا منع کر گیا ہمیں گاؤں کا آدمی میں جانتا نہیں ہمیں رونے لگا پھر شیخ صاحب رحمت اللہ مجھے سمجھا ابھی تو تالی بھی جانتا ہے جب تو پڑھ کے فارغ ہو جائے گا گٹوں سے کمائے گا ہم لین بناتے ہیں ہم تشکیلے کرتے ہیں ہاں بھئی ڈبا کتنے ڈبے لائے گا کتنے جوڑے لائے گا کتنے گھوڑے لائے گا یہ ہمارے پہلے سے ہی نیت میں آ جاتا ہے اور پھر زبانوں پہ آ جاتا ہے پھر عمل میں آ جاتا ہے یہ ہمارے جو لالچ ہے اس سے گڑڑڑ ہو رہا ہے بند کر لو بھئی بھئی تھوڑ اتھانی رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی گیا ہدیہ دینے لگا فرمایا بھئی میرے دل میں آ جاتا تو مجھے ہدیہ دے گا یہ دل کا سوال ہو گیا جی بھئی میرے لئے ہدیہ لے نا ٹھیک نہیں نہیں سمجھے لالچ مت رکھ منگنیوں میں لالچ شادیوں میں لالچ پردھانوں سے لالچ ایم پی سے لالچ پڑوسیوں سے لالچ مریدوں سے لالچ پیر سے لالچ یہ لالچ اندر سے نکال دو پیر سے لالچ بھئی اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا گھروں میں تم کو امیر جماعت بنایا گھروں میں سید احمد رفائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عمر بالمعروف نین منکر کرتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے اپنے بیوی کے خوش آمد کرو بے پردہ نہ رہے شریف پردہ گھر میں قائم کر لے تم اللہ کے خلیفہ ہو الرجال قوامون علی النساء جی یہ بتلار یہ آیت تم امیر جماعت ہو گھر میں منریاس رحمت اللہ انفرما گھر کی امارت گھر کی حکومت اختیاری حکومت ہے باہر کی تو گھر اختیاری یہ پتہ نہیں کوئی دے گا نہیں دے گا ایک گاؤں کی پردانی حاصل کرنے کے لئے لاکھوں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر لاکھ نہیں لاکھوں لوگ روپے خرچ کر رہے ہیں ارے اللہ نے یہ اختیار میں دے دیا ہے بغیر پیسے کے دے دیا بغیر درخواست کے دے دیا ہے گھر کی امارت اور گھر کی خلافت اللہ پاک نے دے دی ہے یہ سنبھال لو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے ہر ایک خلیفہ ہے ہر ایک امیر جماعت ہے تم میں سے ہر ایک ایک استاد اپنے درجے میں وہ خلیفہ ہے وہ امیر ہے اپنے بیو بچوں پر امیر ہے خلیفہ ہے بھائی دوستو کہیں سے امید نہ رکھو جو اللہ نے دے رکھا اس کو سنبھال لو وہ انہوں نے الیاس رحمت اللہ نے فرمایا اختیاری حکومت کو تم سنبھال لو گئر اختیار اللہ دے دیں نہیں سمجھے بولتے ہی نہیں بیوی ہماری بے پردہ بیٹی ہماری بے پردہ ماں ہماری بے پردہ ہمارے تو گھر کی جو خلافت وہی نہیں سنبھال لے یہ تو بہر کی کیا سنبھال نہیں ہوئی گھر کی سنبھال لو جو تیرے اختیار میں تو اس سے کر لے جو تیرے اختیار میں اسے اللہ دے دیں دیکھ تو تحجد پڑھ کر رو گے دعا کر یہ تیرے اختیار میں نہ پاسپورڈ کی ضرورت ہے نہ ویزا کی ضرورت ہے نہ لاکھ روپے کی ضرورت ہے جی تحجد کا ترطیب بنا دو پر انت وقت قیلولہ کر لے شباز جلدی سو جا تحجد ملے گی انشاءاللہ انت وقت رو لے دھولے انشاءاللہ رستے کھول دیں گے اللہ جو تیرے اختیار میں نہیں ہے وہ تیرے اختیار میں دے دیں گے اللہ تو اسی طرح ہے جو کسی نہ پیر سے لالچ رکھو ورنہ عیبدار بنا دے گئی عیبدار بنا دے گئی نہ مریدوں سے لالچ قائم کرو یہ جو مونیلیاس رحمت اللہ علیہ اور شیخ ذکر رحمت اللہ علیہ نے پوری دنیا کو ہلا دیا یہ ان کی پیر کی برکت ہے پتہ ان کی پیر صاحب کیسے تھے کسی کو بیعت کرتے تھے تو وعدہ کراتے تھے ہادیہ نہیں لائے گا ہمارا تو مقصد یہی ہے لوگ کچھ مرید ہو جائیں ہادیہ دینے لگے ہمارا تو مقصد یہی ہے ہماری نیتیں خراب ہیں اس لئے ہمارے پڑھنے پڑھانے میں برکت نہیں ہمارے مرید کرنے میں برکت نہیں ہے یہ ہماری نیو جو کھوٹ ہے یہ برکت ان کی ہاتھ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے کیوں ہلا کے رکھ دیا ہے پیر ایسے برکت تھی ہماری نیت خراب ہے اس لئے ہمارے شاگرد کامیاب نہیں ہو رہے ہیں ہمیں اپنے شاگردوں سے لالچ ہے ہمیں اپنے مریدوں سے لالچ ہے اس لئے بھائی کامیاب نہیں ملے گی ظلیل ہم اس لئے ہو رہے ہیں محلے میں کہ ہمیں لالچ ہے اپنے محلے والوں سے ہمیں اپنے پردھانوں سے اور ہمیں ایم پیو سے ہمیں اللہ لچھے اللہ اکبر اتحان رحمت اللہ نے فرما میرے بھی جی چاہتا ہے اتحان اب ہون میں اسٹہ حسن بن جائے ہم نہیں کسی سے کہیں گے اللہ سے کہیں گے کسی امپی کے پیچھے نہیں پھرتے تھے کسی پردان کے پیچھے نہیں پھرتے تھے بھائی دوستہ حسن صفت استغنا صفت استغنا یہ علامہ شرط ہے بھائی دوستہ ہاؤز کی ضرورت پڑی گڑا کھو دیا بھائی ہمارے بسمہ یہ ہے ہم نے گڑا کھو دیا ہے آگے ہمارے بسمہ نہیں اللہ کر دیں گے ایک عورت آئی جی کتنا خرچہ یہ لو نہ کسی چندے کی تشکین نہ کچھ گڑا کھو دیا گڑا ہمارے بسمہ کھا حوض بن گیا نہیں سمجھے بولتے ہی نہیں آج ایک چندہ کرنے والا یوں کہتا ہے میں تم حدرسل کے لئے جھوٹ بولا کہ میں ذات کے لئے جھوٹ بولا ہوں توبا توبا استغفر اللہ حضرت تھانی ذرہ رحمت اللہ نے فرمایا اس کا ایمان خطرے میں ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے جو یوں کہہ رہا میں مدرسل کے لئے جھوٹ بولا میں دین کے واسے جھوٹ بولا ہوں اس کے ایمان کا خطر ہے لالچ گسا ہوا نا کمیشن بڑھ جائے گا یہ لالچ مار رہا ہے یہ لالچ جہے چاہے خان کام میں ہو چاہے مدرسل میں ہو چاہے مرکز میں ہو اللہ کی پنہ مانگو اللہ کی پنہ مانگو صفت استغنستی صفت استغنستی صفت استغنستی چوتھی شرط یہ ہے دین کے معاملے میں نہ کسی سے ڈرو نہ دبو نہ بکو مہن علیم صاحب رحمت اللہ نے فرماتا ہے ایک فارغ ہونے والے سے میرے تین بات یاد کر لے کام سنت کے مطابق کرنا ہے کام ہر جگہ پر سنت کا خیال لکھنا ہے اور خادم بن کے کام کرنا ہے مخدوم بن کے ہی کام کرنا ہے خندق کے خودنے میں بنفس نفیس خضور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شریف تھے کہ نہیں تھے ارے پھوڑا چلا رہے تھے کہ نہیں چلا رہے تھے خادم بن کے کام کرنا مخدوم بن کے کام جھگڑا سارا اسی بھئی ہے جھگڑا ہر جگہ اسی پر یہ گھر میں کیا خان کم ہے کیا مدلس میں کیا مرکز میں کیا جھگڑا اسی بات کہے بھائی دوستے تو کیا فرما مولا علیم صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کام ہمیشہ سنت کے مطابق کرنا ہے اور خادم بن کے کام کرنا ہے مخدوم بن کے اور تیسری بات فرمائی کیا کسی کے ہاتھ بکنا جانا بولتے ہی نہیں کسی کے ہاتھ نہ خادم کے ہاتھ بک جانا نہ شاگردے کے ہاتھ بک جانا نہ کسی قادیانی کے ہاتھ بک جانا نہ کسی شیعہ کے ہاتھ بک جانا ایک معین مدرس دارلون کا وہ شیعہ کے ہاتھ بک گیا کتنی مثالیں ہیں کتنی مثالیں ہیں ایک قاسمی ہمارا پروسی قاسمی وہ قادیانیوں کے ہاتھ بک گیا کسی پارٹی کے ہاتھ بکنا جانا بی جے پی بھی خریدتی ہے اور ہمارے دینی جو جماعتیں بنی ہوئیے بھی خرید رہی ہے نہیں سمجھے بولتے ہیں جو بٹھے مت بکو کبھی عہدے کا لالچ دیا جاتا کبھی مال کا لالچ دیا جاتا کسی کے ہاتھ بکنا نہیں ہے یاد رکھو ہمیشہ انتما مدارس مساجد خان کا مراکز سب کا ایک ہی مقصد ہے سنتوں کو زندہ کرنا اگر یہ مقصد پیچھے ڈال دیا ہے وہ ناکام ہو کے رہے گا کبھی کامیابی نہیں مننے کی سب کا ایک ہی مقصد ہے کہیں جاؤ یہ ذہنوں سے پارٹی نکال دو بالکل ذہن میں نہ رکھو ہمارے یہ دعلم کا جھگڑا یہ مظالم کا جھگڑا یہ جمعیت کا جھگڑا اور یہ تبلیغ کا جھگڑا یہ سب میرے سامنے سے گزرے ہیں ہمارے بڑوں نے ہمیں تعلیم دی ہے ایک طرف رہو ایک طرف رہو نہ کسی کے برائی نہ کسی کے تعریف سنت کے زندہ کرنے میں لگ جاؤ ایک روڑکی سے ہمارے جماعت کے اندر کوئی بھی آدم اگر اختلافی بات کرتا ہے میں اس کے موپے ہاتھ رکھ دوں تکڑے سادی ماشاءاللہ لہیم سہیم میں اس کے موپے ہاتھ رکھ دیتا ہوں مجھے تو روکوی سنت بتا دے کیا کہ میری اصلاح ہو جائے میرا سجدہ دیکھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے میرا گسل سننے میں گسل کیسے کرتا ہوں مجھے تو یہ بتا دے مجھے اختلافی باتوں سے میرے لئے کام فرصت ہے مجھے تو اپنے کاموں سے فرصت نہیں میں تو تمہارے پاس جو بیٹھ رہا ہوں تاکہ میری اصلاح ہو جائے اور اصلاح ہوگی سنتوں سے ان سے ہم پڑھنے کی ضرورت کیا ہے ارے بھائی وقفوں کے ذمہ دار وہ جانے دعالیوں کے ذمہ دار وہ جانے ہمیں کیا لینا ہے ارے ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے سنتوں کو زندہ کرنا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیں تو سنتوں میں لگنا ہے ہمیں اس سے کیا قرض ہے نہیں سمجھے بولتے ہی نہیں ڈیون سے کیا اور سہارنپور سے کیا اور رڑکی سے کیا میرے پاس آتے رہتے ہیں ہجی کیا کریں ہجی کیا کریں کام کرنا بھاری ہو رہا یہ سب الجنیسی بینا پر ہے کہ ذہن میں یہ ہے کہ کوئی امیر بنا دے ذہن میں یہ کوئی خلیفہ بنا دے یہ لالش یہ لالش گڑ بڑ کر رہے ہیں میں تو ہم طور سے یہ کہہ دیتا ہوں شہر کے چاروں طرف قصبے کے چاروں طرف ایسی مساجد ہیں ایک بھی مسجدوار ساتھی نہیں ایک بھی وہاں جا کے کام کرنا تمہیں ضرورت کیا پڑ رہی ہوئی جہاں دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں تمہیں ضرورت کیا پڑ رہی ہوئی وہاں جانے کی اگر کام کرنا ہے اگر سنت زندہ کرنی ہے ہر قصبے کے چاروں طرف ایسی مساجد ہیں ایک آدمی نہیں مین نے کہا آپ کو ہاں مسجد وارد جماعت کا اور بھائی اتمن امارت لینی تو لٹو جاؤ یہ آدمیوں کو عیبدار بنائے گا یہ لالچی ہے آدمی ہمیں صفت استغناء علماء کا کام ہے صفت استغناء نہ کسی کے عہدے کا لالچ کرو نہ کسی کے مال کا لالچ کسی کے ہاتھ بکنا نہیں ہے عجیب بات سنو مفتی صاحب رحمت اللہ کے سامنے کے آدمی نے کہا عجیب ایک غیر مسلم یوں کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑیا مذہب مذہب اسلام کیا کہہ رہا گھٹیا قوم قوم مسلم کیا کہا اللہ اکبر ہم تو نہیں سمجھ پاتے ہیں مفتی صاحب رحمت اللہ کیا فرما فرمایا پہلا جملہ تیرے دیماغ کو رشوت دے دی نہیں سمجھے یہ جو اس نے کہا نا سب سے بڑیا مذہب مذہب اسلام یہ تیرے دیماغ کو رشوت دے دی تاکہ تو اگلا جملہ میرا برداز کر سکی نہیں سمجھے کہ سب سے خراب قوم 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 مسلم اگر سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا تو اس کے سلمان لٹما دیتا لیکن پہلے تیرے دیماغ کو رشوت دے دی تاکہ تو میری اگلی بات کو حضم کر لے اور تیرے دل میں نفرد آجائے مسلمانوں کی کہ ہاں واقعی یہ خراب مسلمان ہیں مجھے آپ کو کیا پتا ہم کس کے حد بگ گئے ہیں ہم بگ گئے اس کے جملے میں اس کے ایک جملے بگ گئے ہیں بس ہماری تعریف ہوتی رہے اس ٹوجے اوپر تو بس پھر کیا کہنا امام بخاری رحمت اللہ کیتنے روایت ذکر کی اس لئے تعریف کا لالچ اہدو کا لالچ القاب کا لالچ مال کا لالچ اہدو کا لالچ یہ ذہن سے نکال دو علماء کی شرط ہے صفت استعنا نہیں سمجھے اور پانچویں شرط ہے حب جار حب مال کا نہ ہونا اور دین کی محبت ہونا حب جار حب مال عزت کی محبت مال کی محبت اہدے کی محبت دنیا کی محبت کا نہ ہونا اور دین کی محبت کا ہونا یہ پانچ شرائط ہیں یاد رہیں گے بھائی یاد رہیں گے بھائی یہ بھی یاد رہے گا یہاں فاتح شرط فاتح مشروط اتنائی میں بیٹھ کو روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ ذہنوں میں گھوما لو اچھ پانچ شرطوں کو اپنے لئے کہ بھائی میں پانچ شرطوں پر میں اتر بھی رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں پھر اپنے نفسوں سے ہو بھائی جا تیرے اندر نہیں ہے تو کیسے اپنا آپ علمہ مشروط کرو کیوں بھائی یاد رہے گا اب دیکھو بس جمعہ کا بھی وقت ہونے والے ہیں بیرناللہ یاد رہے اس کا مراقبہ پانچ منٹ اور دیکھو تین تسبیح ایسی جیسی گزہ کیسی ہے تین تسبیح کے لئے بیعت ہونا پڑے گا بولتے ہی نہیں کسی سے مشروع کرنی ضرورت نہیں اور کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں تین تسبیح کے لئے تین تسبیح پڑھنی پڑھنی البتہ وہ جو زور سے اللہ اللہ ہیں بھائی وہ ایسا جیسے ٹونک مقویات اس کے واسطے کسی حکم سے مشروع کرنا پڑے گا وہ کوئی نہ کرے جب تک کہ کسی سے بیعت نہ ہو جائے وہ تو ڈاکٹر سے مشروع کرنے کے بعد ہی ہوگا ایک پارہ نفلوں میں ایک پارہ نفلوں میں اس کے واسطے کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھوں آرہا نہیں آرہا بس یہ سوچتے ہیں کبھی بیعت ہوں گے جا کر پھر کام شروع کریں گے اتنا موت آج ہے یہ قبر میں چلے جائیں گے یہ کام آج سے شروع کر دو جو نہیں پڑتا ہے نفلوں میں آج سے پو پارہ شروع کر دو ایک ہفتے کے بعد آدھا کر دینا پھر پونڈ پھر ایک یہ ایک پارہ کا پڑھنا اور تین تصویر صبح شام پڑھنا اس کے واسطے کسی سے مشہورے کی ضرورت نہیں کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں یہ کام کرنا ہی کرنا یہ کام کرنا ہی کرنا اور پانچ منٹ علم یعلم بین اللہ کیوں بھائی گناہ سے بچنا ضروری کی نہیں بولتے ہی نہیں متقی بننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لئے فرض عین ہے یا بیعت ہونا پڑے گا بولتے ہی نہیں اس کے واسطے علم یعلم بین اللہ یرا کریں گے بھائی تین تصویر اور ایک پارہ نفلوں میں اور یہ پانچ منٹ کا مراقبہ اور یہ پانچ شرکی ٹھیک ہے اچھا اس طرح بیٹھو